خوشی کے ساتھ بھی کام کرتی ہیں ساٹھ لڑکی ہیں اس خاتون کے پاس اس بلو نامی خاتون کے پاس ساٹھ لڑکی ہیں جس سے یہ غلط کام کرواتی ہے غلط کام کروا کے پیسہ کماتی ہے اس کے بعد پھر ان لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے بچہ پیدا کرنا ہے پھر وہ نجائز بچہ جب پیدا کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو فروخت کر دیا جاتا ہے کہتی ہے غلط کام دوسرے لڑکوں کے ساتھ کرو تو بچہ جب وہ میں نے اس کو بیچنا ہے کیسے سوچ آئی کہ ہم نے میڈیا پر آنا ہے اور اس بات سے جان چھوانا ہے میں وہاں سے آپ کو دیکھا تھا رشکے والے نے میری باہ بھی پکڑ رہی تھی میں نے کہا میں باہ چھوڑ ہو میں نے جانا ہے تو آدمی دو تین کٹھے ہوئے تھے اس نے چھوڑ دیا مجھے اس لئے میں آپ کی طرف بھاگ آئی جہاں کے بتا دے گا بلو کو اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان انوار الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور فورٹی ٹو اس وقت میرے ساتھ ایک بارہ سالہ لڑکی بچی موجود ہے جس کی بڑی چھوٹی سی عمر ہے بلو نامی خاتون ہے جس کے ہاتھ یہ لگی اس کے بقول اس نے اس کو چرایا کہاں سے لیا کیا معاملہ ہے اور آج اس سے کیا کیا غلط کام کرواری ہے نجائز کام کرواری ہے آج اسی سے جانتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرانا کرن برینڈ چٹے کرن برینڈ چٹے کرن برینڈ کرن برینڈ کیوں کہتے ہیں آپ کیوں کہ میرے ابو کا نام جٹ تھا اور برینڈ ساتھ میں تھوڑا سا لکھا جاتا ہے آپ کے ابو کا نام جٹ تھا ہن نام جٹ تھا یا ایسے جٹ ہے ہم ایسے جٹ ہیں جٹ ہیں کون سے جٹ کرن برینڈ جٹ برینڈ آگے جلتا ہے خیار کرن برینڈ جٹ جناب تو اتنی چھوٹی عمر میں یہ بلو نامی خاتون کون ہے اس کی ہاتھ کیسے لگی یہ تو موٹو کو بھی بتا ہے لیکن موٹو نہیں بتا ہے موٹو کون ہے فٹ پاس پہ بیٹھی ہوئی ہے یا سوئی ہوگی فٹ پاس پہ بیٹھتی ہے تو کون ہے یہ بلو کون ہے بلو اس کی ماں ہے بلو ماں ہے اس کی یہ نہیں پتا یہ داتا صاحب ہمیں چھوڑ کر چلے جاتی ہے صبح کو آتی ہے چھوڑ کر چلے جاتی ہے تو آپ بلو کے ساتھ ہی رہتی ہو ادھر ہی رہتی ہو ان کے گھر پہ بسیکلی کہاں کی رہشی ہو میں گجرہ والا کی اور کب سے بلو کے ساتھ ہو بہت عرصہ ہو گیا کتنی عمر تھی آپ کو جب آپ اس کے پاس آئی اور کیسے آئی بارہ سال آئی تھی اس کے پاس بارہ سال تو اب عمر ہے نا کتنے سال ہو گئے اس کے پاس جب میں پوان چھ سال کی ہو گی پوان چھ سال کی تھی جب اس کے پاس آگی اور تب سے بلو آپ سے غلط کام کروا رہی ہے گلت کام کرواتی ہے اور کرواتی ہے ابھی بھی کرواتی ہے ک encryتی ہے کیا کہتی ہے کہتی ہے غلط کام دوسروں لڑکوں کے ساتھ کرو بچہ جب ہوں میں نے اس کو بیچنا ہے چا کرنا ہے؟؟ بچہ بچے بیچتی ہے یہ بڑی عزیب کہانی ہے کہ داتا صاحب پہ اس سے قبل سنا تھا ہم نے کہ اس طرح کی کوئی کہانیاں ہیں یہاں پہ بچے سیل کیے جاتے ہیں بیچے جاتے ہیں اور نجائد بچے پیدا کرنے کے بعد ان کو سیل کیا جاتا ہے بڑی عجیب کہانی ہے کہ پہلے تو آپ کو آپ بلو کو مطلب کیسے ملی میں گجرار والے میں ناشتہ لینے گئی تھی اب انہیں بھیجاتا اب انہیں کہا آپ ناشتہ کر رہا ہو گھر پہ نہیں آج بنایا تو میں دکان پر گئی دکان پر کھڑی تھی مجھے نہیں تھا پتا یہ مجھے وہاں سے اٹھا کر کہتی میں تمہیں ناشتہ بھی کھلواؤں گی اور لے گھر بھی دوں گی گھر کے لیے تو میں اس کے ساتھ آگ تو گئی لیکن گلت ہو رہا ہے تو پارا آپ کے والدین سے رابطہ نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں آج تک کبھی مہباپ نے کوشش بھی نہیں کی ڈونڈا بھی نہیں آپ کو ڈونڈ لے ہو گئی ڈونڈ رہی ہو گئی تو ناشتہین یہ کہتی ہے کہ میں گجرم والا کی ریشی تھی اور مجھے چورایا گیا وہاں سے چوری اغوا کیا گیا اور اغوا کرنے کے بعد لاہور میں لاکھے داتا صاحب پہ چھوڑا جاتا ہے کس ٹائم چھوڑتی ہے کس ٹائم واپس لے کے جاتی ہے صبح کے ٹائم چھوڑ جاتی ہے رات کو تین چار بجے لے جاتی ہے جب دنوں نے والا ہوتا ہے صبح چھوڑتی ہے شام تک کہ سارا دن آپ نے یہاں پہ کیا کام کرنا ہوتا ہے گلت کام کرنا ہوتا ہے مردوں کے لڑکے پسانے ہیں اور غلط کام کرنا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی روم شوم اس نے بنایا ہویا ہے کیا کیا ہویا ہے وہ اپنے گھر میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے مجھے اس کا نہیں پتا ہے اس نے رشکے لگایا ہوئے وہ چھوڑ کر جاتے وہ لے کر جاتے ہیں رکشے بھی لگایا ہوئے ہیں پورا سیٹ اپ بنایا ہوئے ہیں ہاں پورا سیٹ اپ میں چھوڑی چھوڑی تمہارے پاس آئیوں اس لیے میں نے آپ سے بولا ہے مجھے چھوڑوانے چاہتی ہے یہ دیکھ لیں رکشے لگوائے ہوئے ہیں پورا سیٹ اپ ہے صبح وہ خاتون اس کو چھوڑتی ہے اور شام کو جنابے والا وہ اس کو واپس لے جاتی ہے جب بھی کوئی لڑکا ان کے باتوں میں آنا ہے جس کو بقیدہ ٹارگر دیا جاتا ہے ان کو اس لڑکے کو ساتھ لینا ہے رکشا آٹومیٹک آجے گا فوری اس لکشے میں بیٹھنے ہیں اور لے کے جانا ہے اس لڑکے سے پیسے لینے ہیں ویسے باتیں کرنی ہیں باتیں کرتے کرتے اپنی باتیں میں پھر اس کو جہاں پہ رشکے والے چھوڑنا ہے ادر سے آگے وہ آجاتی ہے بلو تو وہ لے کر جاتی ہے پیسے وہی لیتی ہیں کام وہی کرواتی ہے پیسے وہی لیتی ہیں کام بھی وہی کرواتی ہے اور اس کے بعد ابھی تک کتنے لڑکیاں ہیں اس کے پاس کیا معاملہ ہے سات ست ستر ہیں اس کے پاس لڑکیاں سات ستر لڑکیاں ہے اور سات ستر لڑکیاں اتنی لڑکیاں اس نے بڑا حال خریدا ہوا ہے کیا جس میں رکھ دیئے سب کو ایک کوٹھی ہے اس کے پاس بڑی والی کوٹھی ہے کوٹھی میں ساری رکھیویں ہیں کہاں کہاں کی لڑکیاں ہیں وہ پتہ نہیں یہ جیسے مجھے اٹھا کر لائیے کبھی کسی کو بول دیا میں تمہیں یہ اقلاع دوں گی ساری ایسے ہی آئی ہوئی ہیں اگواہ کی ہوئی ہیں اگواہ کی ہے تو کچھ اس کے پاس ہی کام کرتی ہیں کچھ خوشی کے ساتھ بھی کام کرتی ہیں ساٹھ لڑکی ہیں اس خاتون کے پاس اس بلو نامی خاتون کے پاس ساٹھ لڑکی ہیں جس سے یہ غلط کام کرواتی ہے غلط کام کروا کے پیسہ کماتی ہے اس کے بعد پھر ان لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے بچہ پیدا کرنا ہے پھر وہ نجائز بچہ جب پیدا کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو فروخت کر دیا جاتا ہے تو یہ اتنا بڑا معاملہ اتنا بڑا گھناؤنا کام ہو رہا ہے تو آپ نے کبھی پولیس یا کسی کے ادارے کے پاس نہیں کی جاتے ہیں لیکن پولیس والے یہ بات انہیں ماندے بھی لو ہے بھی نہیں آئے لیکن وہ دور رہتی ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کس رشتے جاتے کس رشتے سے جاتے ہیں تو رشکے والوں کو سب پتا ہوتا ہے آپ کو رستوں کا بھی نہیں پتا کیا کسی لیے پھر آج کتنا عرصہ ہو گیا پانچ چھ سال سے بلوں کے پاس چھوٹی سی عمر سے یہ غلط کام میں پڑی ہو غلط کاریاں کر بھی رہی ہو ساتھ مجبوراں کر رہی ہو جو بھی معاملہ ہے مجبوراں تھا یہ مجبوراں نہیں کر رہی ہو ہیں تو پھر ابھی کیوں مطلب کیسے سوچ آئی کہ ہم نے میں میڈیا پر آنا ہے اور اس بات سے جان چھوانے ہیں میں وہاں سے آپ کو دیکھا تھا رشت کے والے کہ میں باہت چھوڑو میں نے جانا ہے تو آدمی دو تین کٹھے ہوئے تھے اس نے چھوٹیا مجھے اس لیے میں آپ کی طرف پاگ آئی جان کے بتا دے گا بلوں کو تو پھر وہ بلوں کیا کہتی ہے آپ کو کوئی نقصان نہ پنچائے وہ سیفٹی میں خود اپنے دارے سے لے لوں گی کوئی بات نہیں اس کی تو پولیس کو کہوں گی اگر نہیں مانے گی تو پھر میں ایسے کہوں گی آپ پیسہ حرام کا کھا رہے تو نظرین یہ ہے جی معاملہ ایک خاتون لوگوں کی بیٹیاں اٹھاتی ہے چراتی ہے ان کو بچپن صحیح غلط کام پر لگاتی ہے اور اس کے بعد نجائز بچے پیدا کرتی ہے اور اس کے بعد ان بچوں کو بھی آگے سیل کر دیتی ہے یہ کیا اتنا بڑا سکینڈل اگر چل رہا ہے اور یہ کون سے ایریے کے اندر یہ خاتون رہتی ہے یہ داتا صاحب کا ایریے کے اندر ہی گھارہ قریب ہی ہے کہیں قریب نہیں بہت دور ہے میں نے آپ کو کیا بولا صرف داتا صاحب میں اس کی بیٹی رہتی ہے موٹو نام ہے اس کا جس کو بولا جاتے ہیں موٹو موٹو پولیس والوں کے ہاتھ بھی پڑھ جاتی ہے تو نظرین کہیں سے کوشش کرتے ہیں کہ اگر اس خاتون کی تصویر مل جاتی ہے تو اس تصویر کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اور اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ خدارہ ہوش کے ناخل نے اتنا بڑا سکینڈل اگر چل رہا ہے لاہور کے اندر لاہور شہر میں اتنا بڑا گندہ کام اگر ہو رہا ہے تو آپ کو اس کی خوج کرنی چاہیے اور اس کو بقیدہ ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے آئی جی پنجاب صاحب نوٹس لیں ادارے اس سیز کا نوٹس لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ اس طرح کے گھنونے اور گندے کاموں کو ختم کیا جا سکے اور اپنا کردار ادا کریں ملیں گے انشاءاللہ نئی سٹوری کے ساتھ نئی کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیارہ کیے اللہ نکمان